تہوارے سیزن میں عام جنتہ کو مہنگائی کا ایک اور بڑا جھٹکہ لگا ہے سامنے دیوالی ہے چھٹ پوجا ہے اور اسی بیچ اب خبر یہ ہے کہ گیس سیلنڈر کے دام 103 روپے بڑھا دیے گئے ہیں آج سے نوویمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور پہلی تاریخ کو مہنگائی کا بم فوٹا ہے دیوالی سے پہلے ہی لپے جی کے دام کمپنیوں نے بڑھا دیے ہیں الپے جی گیس سیلنڈر 103 روپے بہنگا ہو گیا ہے جسے کی عام جنتہ کو تگرہ جھٹکہ لگا ہے کمیشنل گیس سیلنڈر کے دام میں لگتار دوسری مہینے میں برہوتری کی گئے ہیں بتاتے ہیں پوری خبر آپ کو اب نمشکال آپ جنتہ جنگشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ وندنا پانڈی کی عامرے پرسن وشال کے ساتھ تیواری موسم چل رہا ہے ایسے بھی عام جنتہ کو جہاں مہنگائی سے راہت ملنے کی آس پی وہیں پر اب جو خبر سامنی آئی ہے وہ یہ ہے کہ گیس سیلنڈر کے دام بڑھ چکے ہیں سو روپے سے زیادہ کا اضافہ گیس سیلنڈر کے داموں میں ہوا ہے نومبر کے شروعات ہوئی اور جہاں عام جنتہ یہ آس لگائے سرکار سے بیٹھی تھی کہ مہنگائی سے انہیں یہ تھوڑی بہت راہت دی جائے گی کیونکہ تہبار کا موسم ہے گیس سیلنڈر کے دام کم کیے جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے گیس سیلنڈر کے دام کو بڑھا دیا ہے حالانکہ یہ دام صرف کمرشیل گیس سیلنڈر کے ہی بڑھائی گئے ہیں ایک نومبر سے کمرشیل گیس سیلنڈر پر بڑھا یہ دام ہوتیل کے مالکوں کو چندہ میں ڈال چکا ہے حالانکہ گھریلو گیس سیلنڈر کے دام میں کوئی بھروتری نہیں کی گئی ہے کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے جس سے کی مہلاؤں کو سکون ملا ہے سرکار نے ایک طرف جہاں کمرشیل گیس سیلنڈر کے داموں کو بڑھا کر مٹھائی دکان والے یا پھر بڑے بڑے ہوتیل ریسٹرین کے مالکوں کو چندہ میں ڈال دیا ہے انہیں بڑا جھٹکا دیا ہے سیدھے ایک سو تین روپے دام گیس سیلنڈر پر بڑھائی گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ دام انیس کلو والے کمرشیل گیس سیلنڈر کے لیے ہے باقی آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہیں گے کہ پچھلے مہینے ہی اکٹوبر کے شروعاتی میں سرکار نے کمرشیل گیس سیلنڈر کے دام میں کافی زیادہ بردھی کی تھی اس وقت کمرشیل گیس سیلنڈر کے دام میں اچانکہ دو سو نو روپے کا اچھال آیا تھا اور صرف ایک مہینے کی بھیتر پھر سے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے جسے کی لوگوں میں ناراجگی بھی دیکھی جا رہی ہے دکانداروں کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ گیس سیلنڈر کے دام بر رہے ہیں ان کا خرچہ بر رہا ہے لیکن اگر مٹھائی یا پھر کچھ بھی کھانے پینے کی چیزوں کو اگر وہ دام برہا کر بیچتے ہیں تو گراہک ان کے پاس نہیں آنا پسند کرتے ہیں لیکن اگر وہ کم دام میں بیچیں گے تو پھر ان کا گھاٹا ہوگا مگر سرکار یہ سمجھتی نہیں ہے اور دن پر دن دام کمرشیل گیس سیلنڈر کے برہائے جا رہے ہیں اکٹوبر میں دو سو نور روپے کمرشیل سیلنڈر کے دام برہائے گئے تھے اور اب نوویمبر مہینے میں ایچ سو سے ایک سو تین روپے تک دام کمرشیل گیس کے ہو چکے ہیں کمرشیل گیس میں الگ الگ راجو میں الگ الگ دام میں وردھی کی گئی ہے کہیں سو روپے کی گئی ہے کہیں ایک سو ایک روپے تو کہیں ایک سو تین روپے کی برہوتری ہوئی ہے جس کے بعد سترہ سو سے لے کر دو ہزار تک کی قیمت میں کمرشیل گیس سیلنڈر دیے جا رہے ہیں تو وہیں گھرے لو گیس سیلنڈر کی ہم بات کریں تو اس میں کچھ بھی بدلاؤ ازبار بھی نہیں ہوا ہے خاص کر مہلاؤں کے لیے یہ راحت کی بات ہے گھر چلانے کے ایک ہرچے میں گیس کا جو بجٹ ہے وہ ازبار نہیں بگرے گا کیونکہ گھرے لو گیس سیلنڈر کے دام میں لگتار تین مہینوں سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی بدلاؤ سرکار کے دوارہ نہیں کیا گیا ہے تیسا اگست کو گھرے لو گیس سیلنڈر کے دام بھی کٹوٹی کی گئی تھی گھرے لو گیس سیلنڈر کے دام ابھی بھی پہلے جیسے ہی ہیں پٹنا کی بات کی جو آئے تو گھرے لو گیس ہزار سے بارہ سو میں مل جا رہا ہے تو وہیں کمرشیل گیس دو ہزار سے بائیس سو تک میں مل رہا ہے باقی اب ہر مہینے آئل مارکٹنگ کمپنی کے دوارہ گیس سیلنڈر کے دام کم اور زیادہ کیے جاتے ہیں مہینے کی پہلی تاریخ کا انتظار سبی کو ہوتا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ اس بار مہینے کا بجٹ بگرے گا یا صدھرے گا تو ایسے میں آپ کو ہم بتا دیں کہ کمرشیل گیس سیلنڈر کی قیمت بڑھا دی گئی ہے لیکن گھرے لو گیس سیلنڈر کی قیمت میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے تو اس سے گرہنی کو کافی زیادہ فائدہ ہے لیکن وہیں ہوتیل ریسٹرین چلانے والے لوگوں کو مہنگائی کی مار ازبار بھی جھیل نہیں ہوگی باقی اب ایسے کوئی نئی جانکاری سامنے آتی ہے تو سبڈیٹ ہوا آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے تب تک آپ اس گھرے لو گیس سیلنڈر میں جو بدلاؤ نہیں ہوا اس کو لے کر آپ کیا خوشی ہے اور کمرشیل گیس سیلنڈر کے برہدام کو لے کر آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنن سیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور باقی خبروں کے لیے بنے رہے ہیں جن تھا دنشن کے ساتھ لہنی بات